علی حیدر گلانی کی ویڈیو کے حوالے سے فواد بلکل اور علی حیدر گلانی کی ویڈیو میں کون کون سے کردار ہیں سما ٹی وی سامنے لے آیا ہے علی حیدر گلانی کی ویڈیو میں موجود پی ٹی آئی ایمین ایز جمیل احمد اور فہیم خان کی گفتگو ہم دونوں علی حیدر گلانی کی ویڈیو میں موجود تھے ایمین ای فہیم خان ہم وزیر اعظم کے سپاہی ہیں اسٹرنگ آپریشن کس کے کہنے پر کیا صحافی کا ارکان سے سوال اس معاملے پر پارٹی کا بیانیاں جلد آ جائے گا فہیم خان نے ایسا کہا ہے کیا اپنے طور پر یا کسی کے کہنے پر کیا صحافی نے یہ سوال کیا ہم پی ٹی آئی اور امران خان کے ساتھ ہیں ایمین اے کیپٹن ریٹائرڈ جمیل نے یہ کہا ہم نے ویڈیو کسی کے کہنے پر نہیں بنائی ہے ایمین اے جمیل نے یہ کہا آپ دونوں نے کتنے پیسے لیے سوال ہوا جو پیسے لیتے ہیں وہ پبلک میں نہیں آتے فہیم خان کا یہ بھی کہنا تھا کیا آپ الیکشن کمیشن کی تحقیقات کے سامنے پیش ہوں گے سوال یہ ہوا جی ہم الیکشن کمیشن کے سامنے آئیں گے ہمارا دامن بالکل صاف ہے فہیم خان کی جانب سے ایسا کہا گیا تو علی حیدر گلانی کی ویڈیو میں جو کردار تھے ایمین اے تھے وہ بھی اب سامنے آگئے ہیں اور سما ایکسکلوسیو لیے سامنے لے کر آئے اور ان سے سوالات کیے جوابات ان کے ہم آپ کو سنوا دیتے ہیں ہم پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں نہیں یہ کس کے کہنے پہ آپ نے کیا ہم نے کس کے کہنے پہ کسی کے کہنے پہ نہیں آپ نے پیسے لے لیے آپ سے آپ نے پیسے لے لیے آپ دونوں نے پیسے لے لیے کتنے پیسے لیے ہوتے کتنے آفر کی تھی دیکھیں انہوں نے بہت ساری چیزوں کی لوگوں کو جو ہے نا بہت کتنے پیسے لیا آپ دونوں نے آپ کو پتہ جائے گا آپ کو پتہ جائے گا پتہ ہے انشاءاللہ بہت ہے جب آپ نے بلائے ہیں انشاءاللہ جائے گی آپ کا دامن صاف ہے آپ سمجھتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ صاف ہے ہم صاف ہیں بلکل حمدلللہ وزیراعظم نے کیا کہا ہے ابھی آپ ان سے مل کے آ رہے ہیں وزیراعظم نے ماف کر دیا نہیں ماف کر دیا وزیراعظم نے آپ کو دو علی حیدر گلانی کی ناظرین یہ ویڈیو پہلے علی نے خود اس بات کو تسلیم کر لیا کہ ہاں جی یہ ویڈیو ان کی ہے اور وہ لوگوں کو کنونس کر رہے تھے ووٹ کو کیا ووٹ کے ساتھ کرنا کیا ہے اس کا طریقہ اکار بتا رہے تھے اب ایک اور اس پر مہر سبت ہوئی ہے کہ ہاں جی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے ہم وزیراعظم کے سپائی ہیں یہ وہ دو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں یہ ایمینیز ہیں کہ جن کے ساتھ بات ہو رہی تھی جن کو سکھایا جا رہا تھا کہ ووٹ صحیح ڈالنے کا ووٹ قراب ڈالنے کا طریقہ کیا ہے اینیوی جی یہ تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو کہ ہم خان صاحب کے سپاہی ہیں پیسوں کی آفر ضرور ہوئی تھی تو فواد اب یہاں پر یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ پیسوں کی آفر ہوئی تھی الیکشن کمیشن کی جانب سے اب جو تحقیقات کی جائیں گی جو دیکھا جائے گا تو کیا یہ خانونی سوال ہوگا جو ہم یقینا خالد عظیم صاحب سے اس بات کا جواب لیں گے تو کیا پھر گلانی صاحب کو بھی اس بات کی کلین چٹ مل جائے گی کہ آفر کی گئی ہے پیسے لیے نہیں ہیں کسی نے یہ جو نمائندے ہیں دونوں یہ بتا رہے ہیں خالد عظیم صاحب سن رہے ہیں آپ ایک اور تسلیم کے ویڈیو سامنے آگئی جس میں دونوں نمائندے ہیں جو بات کر رہے ہیں جی بہت سی ایسی چیزیں جو ہیں وہ اب سامنے آئیں گی دیکھیں آہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جب آہ جس جاج عرشد ملک کی جو ویڈیو ہے وہ سامنے آئی تھی تو معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا تھا سپریم کورٹ نے اس پہ فیصلہ نہیں کیا تھا کیونکہ ان کا کہنا سپریم کورٹ کا کہنا یہ تھا کہ یہ معاملہ اسلامباد ہائی کورٹ میں موجود ہے لیکن انہوں نے ایک کرائیٹیریا لے ڈاؤن کر کے جسٹس آسف صحیح خوصہ صاحب جو اس وقت چیف جسٹس تھے انہوں نے کرائیٹیریا طے کر دیا تھا کہ ویڈیو کو اگر بطور ایویڈنس پیش کرنا ہو تو اس کے لیے کیا کیا تقاضے پورے کرنے ضروری ہیں خالی صاحب ایک بار پھر ہم اپنے ناظرین کو سنوا دیتے ہیں کہ یہ دونوں ایم این ایس کیا کہہ رہے ہیں یہ الحمدللہ آج ہماری پاکستان طریقہ انصاف ہماری اتحادی جماعت امران خان کے ویجن کی فتح کا دن ہے اپوزیشن کو بدترین شکست ہوئی ہے کیونکہ ان کا جو نیریٹیف تھا وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو ہے وہ اپنی جو ان کا جو نیریٹیف تھا اس میں کامیاب ہو جائیں گے الحمدللہ پارلیمنٹ کے جو ممبران تھے انہیں پی ایم کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور الحمدللہ جب وہ پی ایم بنیتے ہیں اس پر ایک سو چھتر ووٹ پڑے تھے اور آج ہمیں ایک سو اٹھتر ووٹ پڑے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تمام ممبران کا جو ہے پی ایم صاحب کے اوپر بہت اعتماد آپ نے سینٹ کے الیکشنز کے دوران علی حیدر گلانی کے ساتھ مل کے ایک ویڈیو بنائی ہے انہیں اللے اور کر کے تو اس پر پرائم نیسٹر نے اس پر پرائم نیسٹر نے آپ کو کوئی ممبر بات دی اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پی ایم صاحب کے ساتھ ہیں اس ویڈیو میں ہم دونوں تھے کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم پی ایم صاحب کے سپائی ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک پاکستان کے لیے اور ایمان خان کے ساتھ ہوئے ہیں اپریشن کس سے کہنے پہ کیا رہا ہے کہ آپ نے غلطی سے بن گی ہے کوئی سٹرنگ آپریشن کس کے کہنے پہ کیا رہا ہے پارٹی کا انشاءاللہ تھوڑی دیرے میں آپ کو بیانی ہوں آپ نے اپنے طور پر یہ کام کیا یا کسی کے کہنے پہ کیا پارٹی کا سٹیٹمنٹ آ جاگا پارٹی کا سٹیٹمنٹ آ جاگا ہم پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں امران خان کے ساتھ ہیں یہ کس کے کہنے پہ آپ نے دیا تو فہیم خان اور کیپٹن ریٹائر جمیل ان کا موقف سامنے آیا ہے یہ مان رہے ہیں کہ جو علی حیدر گلانی کی ویڈیو تھی اس میں یہ دونوں موجود تھے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو بدترین شکست ہوئی ہے آج ہمیں ایک سو اٹھتر ووٹ پڑے ہیں ہم تحریک انصاف کے سپائی تھے ہیں اور رہیں گے عباس شبیر ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ خصوصی عباس شبیر ان دونوں کا تفصیل سے بتائیے گا کہ کیا موقف ہے یہ تو بتا رہے ہیں کہ ہم ویڈیو میں شامل تھے لیکن سٹنگ آپریشن انہوں نے کیا کس کے کہنے پر کیا یہ نہیں بتا رہے دیکھیں بالکل بار بار جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے پیسے لیے تھے آپ جلٹی ہیں یہ خطاب کے بعد وزیراعظم عمران خان سے جب ملاقات کے لیے ان کے چیمبر میں آئے تو یہ دو ایم این ایز نہیں بلکہ چار ایم این ایز تھے لیکن جمیل احمد اور فہیم خان سے ہم نے اصرار کیا کہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں تو دونوں نے کہا کہ ہم دونوں علی ایدر جلانی کی ویڈیو میں موجود تھے وزیراعظم کی سپائی ہیں سٹنگ آپریشن کس کے کہنے پر کیا تھا جب یہ سوال ہوا ان سے تو انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر ہم نے وزیراعظم کو تمام جو چیزیں ہیں وہ بتا دی ہیں جو اصلیت ہے اس معاملے پر جلد پارٹی کا بیانیا بھی سامنے آ جائے گا جب میں نے سوال کیا کہ آپ نے اس معاملے پر کتنے پیسے لیے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پیسے نہیں لیے لیکن ہمیں بہت ساری آفر ہوئی تھی ہم بی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ ہیں ہم نے ویڈیو کسی کی کہنے پر نہیں بنائی پھر دوبارہ ان سے سوال ہوا کہ آپ دونوں نے کتنے پیسے لیے یہ بھاگ سے بھاگ سے ایکزٹ دروازے سے جانا تھا انہوں نے لیکن یہ لوبی کے اندر دوبارہ سے چلے گئے جو کہ لوبی بند تھی تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ لوبی بند ہے تو آپ دوسرے راستے سے چلے گئے آپ گھبرا گئے تو کہتے ہیں کہ نہیں پھر جب میں نے ان سے سوال کیا کہ کتنے پیسے لیے تو بولے کہ جو پیسے لیتے ہیں وہ پبلک میں نہیں آتے پھر ان سے سوال ہوا کہ کیا الیکشن کمیشن کی تحقیقات کے سامنے آپ پیش ہوں گے تو انہوں نے کہا کہ جی بلکل ہم الیکشن کمیشن کے سامنے آئیں گے ہمارا دامن صاف ہے یہ ایک بڑی خبر ہے یہ منظر عام پر یہ وہ لوگ آئے ہیں آج وزیر آزم سے انہوں نے ملاقات بھی کی ہے اپنی پوزیشن بھی کلیر کی ہے وضاعتیں بھی دی ہیں ٹی ایم چیمبر میں ٹی ایم کے خطاب کے بعد جس پر جب وہ نکلے تو ہم نے ان کو کہا کہ کیا آپ علی گلانی کی ویڈیو میں موجود تھے تو دونوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ ہم دونوں علی ایدر گلانی کی ویڈیو میں موجود تھے اور ہمیں بہت سارے پیسوں کی آفر بھی ہوئی ہے لیکن ہم نے کچھ ایسا غلط نہیں کیا اس کی تمام تربازاتیں ہم وضیر آزم کو دے آئے ہیں اب بہت شبیر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ غلط نہیں کیا تو مطلب کہ غلط ہوا نہیں وہ ایسے کہ پیسوں کی آفر کی گئی لیکن پیسے لیے نہیں گئے تو وہ ریفرنس جو پاکستان تحریک انصاف نے اس ویڈیو کے خلاف دائر کیا ہوا ہے لیٹسی کہ کیا اب یوسف ایسا غلانی کو اس اعترافی بیان کے بعد کہ پیسوں کی آفر ضرور ہوئی ہیں لیکن پیسے ہی ان جو کانڈیڈیٹس ہیں جو لوگ M&A سے انہوں نے پیسے لیے نہیں ہیں تو اس کی بات کیا گلانی سے آپ کو کلین چٹ مل جائے گی اس پر ضرور بات ہوگی